بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج فائنل فیصلہ ہو گیا ہے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ، اداروں، فوج، عدلیہ، حکمرانوں، عوام سب کو کلیر پیغام دے دیا ہے عمران خان نے آج پنجاب کے عراقین سے ملاقات کی ہے اور ان کو کلیر پیغام دیا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بندہ بکنا نہیں چاہیے نہ کوئی بندہ پریشر لے چاہے انہوں نمبروں کی کالز آئے دھمکیاں دے کیونکہ اب بس انقلاب شروع ہونے والا اور عوام آرہی ہے سڑکوں پر تو جو بکا اس کی خیر نہیں ہے لہٰذا اس صورتحال میں عمران خان نے کلیر لکھا ہے کہ چودری پرویز علائی کے ساتھ کھڑی رہے پوری کامینہ اور کئی نہ کئی چودری پرویز علائی کو انڈریکٹلی سنا بھی دیا ہے کہ وکٹ کے دونوں جانب نہیں کھیلنا جن حلقوں کے ساتھ آپ ہیں آپ نے ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہونا ہے اس صورتحال میں عمران خان نے کہا کہ انقلاب اب شروع ہونے والا ہے اب آپ اس کو نہیں روک سکتے اور یہ بار بار وہ کہتے رہے کہ خونی انقلاب ہوگا یعنی یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا عمران خان نے کہا ستمبر کے آخر میں لاہور سے انقلاب شروع ہوگا اور سیدھا اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں گے اور ایسا دنگل ہوگا ایسا دنگل ہوگا کہ یہ دھڑن تختہ کر کے اور ہم اس دفعہ سادش میں شامل سارے کے سارے جو بھی اس میں شامل تھا ان کا دھڑن تختہ کر کے الٹیں گے دیکھیں اس دفعہ تاریخ میں حالات بڑے خراب ہیں ادھر آپ دیکھئے کہ شباز شریف پہنچے ہیں لندن اور ملکہ کی آیادہ تو ایک بہانہ ہے وہ پہنچے ہیں لندن میں لندن میں ان کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے وہاں پر وہ آرمی چیف پنجاب کی حکومت کا تختہ الٹنے یہ تمام کے تمام انہوں نے معاملات وہاں پر ڈسکس کیے ہیں اور اس لیے عمران کھان نے اس ملاقات کے بعد ان کا پارہ شدید آئی ہو گیا ہے کہ یہ ایک ایپسکونڈر وہاں پر گیا ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ بات سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کو کس نے وہاں پر بھیجا تھا یعنی یہ سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران کھان کو بائی پاس کر کے کس نے نواز شریف کے ساتھ معاملہ تیہ کیے کیا ہوا اصل میں تو اس بندے کو بگڑنا چاہیے جس نے سارا کام کیا ہے پھر اس صورت حال کے اندر کیونکہ اس نے وہاں پر جا کر فوج عدلیہ آئی صاحب پر بھرپور حملے کیے اور اصل کہانی تو کچھ یوں ہے کہ عمران کھان کے ساتھی بار بار کہتے ہیں کہ عمران کھان صاحب جنہوں نے بھیجا تھا نواز شریف کو باہر اصل میں معاملات وہاں سے خراب ہوئے اب یہ تو چیزیں ہیں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا معاملہ ہے عمران کھان پریشر پوری طرح ڈال رہے ہیں یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس سے عمران کھان شدید غصے میں ہے کہ ایک چور یہاں پر گیا اور اس کا بھائی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور سب کو پتا ہے بھیجا کس نے تھا یعنی آپ سب کو پتا ہے کہ کون کو ملوثا نواز شریف کو یہاں سے نکالنے میں اور عمران کھان جس کو کہتے ہیں ایک بار بار وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی طاقت تھی جب میں ان چوروں کے پیسے واپس لانے کی کوشش کرتا تو وہ ان کو بچا لے تھی اب جاہر سی بات ہے اس طاقت کو یہ پریشانی تھی کہ اگر ان کے پیسے آگئے تو پھر ان کے بھی آنے پڑیں گے تو یہ گریت چل پڑی تو سب کے چہروں سے رکاب اتت جائے گا اور سب کے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا جاہر سی بات ہے سب حصے دار ہوتے ہیں بیچ میں یہ بات تو آپ اچھی طرح سمجھیں اب یہاں پر جو کہانی شروع ہو رہی ہے وہ عمران خان دے رہے ہیں پورے کا پورا انقلابی ہے کہ پنجاب کے اندر لوگ ہیں انہوں نے کلیر ان کو بتا دیا ہے کوئی بکا یا کوئی ڈڑ کر اگر موف کیا کیونکہ پلانگ یہ ہے نواز شریف کا اور کسی اور کا کہ پنجاب کے اندر اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مرطمات لے ہیں فلانی جگہ پر چلے جائیں پلانگ کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا بیس پچیس لوگوں کا گروپ ان پر پریشر ڈالا جائیں ان کو پیسے دیے جائیں ان کے کسی کی ویڈیوز کیا کوئی بھی کچھ نہ کچھ کر کے ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اسطیفے دے دیں اور کاف لی کے کچھ مہمبران سے اسطیفے دلوا دیا جائیں پنجاب حکومت پوری طرح ڈسمس ہو جائے اور پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر حکومت ان کی آ جائے گی تو یہ پوری طرح گریتی دیر میں اسطیفہ ہو جائے گا اسطیفے کے بعد پھر الیکشن اور یہ وہ تی دیر میں اکثریت ان کی رہے گی نہیں تو حمزہ کی حکومت آجے یہ بات امران خان کو بتا چل گئی ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں کردار کون ہے نونلی کو سپورٹ کون گھر ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب دیری والی صورتحال تو ختم ہو گئی کیونکہ اگر آج بھی آپ اسطیفہ یا کوئی ایسی کام کرو یا چیز کرو تو آپ پھر یہ ستمبر تو نکال ہی لوگے تو امران خان نے کلیر لکھا ہے کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں میں آ رہا ہوں میں نکل رہا ہوں اور میں انقرام لے کر آ رہا ہوں ان کی ایسی کتی تحسی کہ یہ یہاں پر بیٹھ کر پلان کریں کہ آرمی چیپ کس کو لگانا ہے اور فلانا کرنا ہے میں ان کو کرنے نہیں دوں گا اور ان کے کرنے سے پہلے پہلے ان کا اسلام آباد میں دھرم تختہ کر دوں گا کیونکہ امران خان بار بار حلقوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ داری آپ ان کو لے کر آئے ہیں آپ یہ کام کریں یعنی یہ جو صورت حالی سکت پیدا ہوئی ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے دیکھ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ بندگلی میں داخل ہوگی ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا ادھر امران خان کہہ رہا ہے کہ خونی انقلاب میں لے کر آ رہا ہوں میں انقلاب فلانا کبھی وہ خمینی کا ذکر کرتے کبھی کسی کا تو امران خان اگر انقلاب لے کر وہاں پر پہنچ گئے تو معاملہ تو ان کے کنٹرول سے پاہر ہو جائیں گے تو آپ بتائیے کہ اس کے بعد کیا صورت حال پیدا ہوگی دیکھئے اس کے بعد جو صورت حال پیدا ہوگی وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہونا کیا ہے کیونکہ امران خان یہاں سے انقلاب لے کر نکلنا ہے پھر راستے میں جو بھی آئے گا روندتے ہوئے لوگ نکل جائیں گے اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا دیکھئے ایک دفعہ امران خان بار بار کہہ رہے ہیں اسٹابلشمنٹ کیوں بند گلی میں داخل ہوئی ہے امران خان کہہ رہے ہیں کہ میں انقلاب لے کر سڑکوں پر آ رہا ہوں آپ ان سے اسطیفت دلوائیں اور جو مرضی کریں میں نے ان کو آرمی چیف نے ہی تائینات کرنے دے گا ادھر سے ان کو پرابلم یہ ہے کہ پہلے تو حربہ یہ تھا کہ امکیم کو نکال دیں اور باپ پارٹی کو نکال دیں حکومت گر جائے اب اگر وہ نکال دیں اور باپ پارٹی کو بھی نکال دیں تو آپ بتائیے کہ پھر آرمی چیف کی تائیناتی کون کرے گا یہ تو پھر بیچ میں کائنی بہران پیدا شروع ہو جائے گا اور ملک کے اندر یہ تباہ کن صورت حال پیدا ہوگی ظاہر سی بات ہے ایک مدت پوری ہونی آگے جانا ہے دوسری جاریب نواز شریف وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر ہم پر زور ڈالا تم لوگوں نے تو پھر ایک چیز ذہن میں رکھنا ہم الگ ہوگے تو تم کچھ نہیں کر پاؤگے لیکن اگر نومبر تک گئے تو پھر ہم اپنی مرضی کار بھی چیف لے کر آئیں گے جو فاجہ آسیور سارے کہہ چکے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آرہی کہ عمران خان ادھر سے دباؤ ڈال رہا ہے ادھر سے یہ نہیں مان رہے ادھر سے ہم ان کے حکومت گراتے ہیں تو پھر یہ بہران پیدا دے گا فارمولا وہی ہے جو عمران خان والا ہے کہ جو کرنٹ چیف ہے ان کو تھوڑا ایکسٹین کر دیا جائے اور پھر یہ حکومت جائے اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے جو حکومت نہیں آئے وہ کرے کیونکہ عمران خان کو پتا دو تا ایک سیرے سے وہ آ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ آ گیا تو ہمیں چھوڑے گا نہیں تو اصل میں یہ بہت بڑا بہران پیدا ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں ڈالر کی جو اس وقت حالت ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں پوری تباہی آپ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں یعنی یہ وہ تباہی ہے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی دیکھئے شام کے اندر کیا تھا کہ ڈالر یعنی ان کا جو پاؤنڈ ہے وہ اس وقت ان کی جو لوکل کرنسی اور ڈالر کے مقابلے میں پچاس روی کی تھی یعنی ہم سے بہتر حالت میں تھی لیکن پھر اس کے بعد وہاں پر جو حالات خراب ہوئے تو آج پچیس سو میں چلے گی زمبابے کا حال آپ کے سامنے تو باقی سامنے بھی یہی حال ہو سکتا ہے اگر ان کے یہی کرتوت اور یہ حالات رہے پھر آپ کیا کریں گے آج ذکرے شام کے سارے لوگ دنیا بھر میں جا کر نوکریہ کریں کوئی عرب ملک میں ہے جاتا اور عرب ممالک میں چلے گے کیونکہ زبان سہیم ہے تو آپ بتا دیں کہ صورتحال میں یہ باقی کام پر کھڑے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا انہوں نے عمران خان کو نکال کر کیا غلطی کی ہے اب یہ بھکتے ہیں گے بیٹھ کر بہتر یہ ہے کہ شباز شریف کو ڈنڈا دیا جائے دیکھیں پہلے ہی آپ شباز شریف کو رکھوئے وہ جا کیوں رائے نواز شریف سے ملنے جنہوں نے لے کر آیا ہیں وہ ان کو روک نہیں سکتے کہ بھئی تو ایک چور چکا لٹیرا ڈان لیکس والا اٹھ کر اب آرمین چیف لگائے گا تو زائر سی بات ہے بھر عمران خان تو تپے صحیح بیٹھے ہیں کہ بھئی لانے والے اصل میں ذمہ دار ہے آپ نے سادش کی کیوں کیوں آپ نے سادش کی کیوں کیوں امریکہ کی بات مانی کیوں آپ نے ان کو کال کی ہیں کیوں فلانا سب کو کہ عمران خان کی حکومت چھوڑو کیوں آپ نے اس ملک کے ہمیں کرائیسز پیدا کیا یہاں تو ایک کیلے والے کا بل سنتالیس ہزار پہ آرہا ہے آپ کے ملک میں یہ صورتحال ہے تو اصل میں جو اس وقت حال ہو پڑا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ملک کن بہرانوں میں جا رہا ہے اور تباہی جو اس دروازے پر دستک دے رہی ہے اس میں یہ بات بالکل عمران خان کی ٹھیک ہے کہ اب معاملات سب کے ہاتھ سے نکلنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ حکومت گراد ہے کیونکہ اب جنہوں نے لے کر آئے تھے اب جیسے کریں ویسے کریں دھمکیاں دیں کیس ان کے نکالے کچھ بھی کریں حکومت ان کی فارق کریں اور وہ جو فارمولا اس کو تیہ کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں